بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب دوست اور بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور غریب سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں شاداب رہیں اور اپنے اپنے حفظ و ایمان میں رہیں دوستو بہاول نگر منڈی کے مناظر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور چند دو چار باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ بابا صدیق صاحب کے کہنے پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں دو چار باتیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے بہاول نگر منڈی کے مناظر ہیں جو کہ بروز بودھ والے دن منڈی لگتی ہے بہاول نگر شہر کے تقریباً بہاول نگر شہر سے تین کلومیٹر فاصلے پر روڑ کے اوپر منڈی لگتی ہے تو دوستوں جو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہم تو یہ آپ نے تھوڑا دھیان کے ساتھ دوستوں سننی ہے اور بابا صدیق صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی دوستوں جن میں بارہ گائے تھی آٹھ لٹر دودھ قیمت ان کی لگائی تھی پینسٹھ ہزار پہ آٹھ لٹر دودھ قیمت پینسٹھ ہزار پہ لگائی تھی کافی سارے دوست فون کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا یہ مال ہے یا نہیں ہے کافی فون گاتے ہیں تو اس لیے میں نے یہ ایک ویڈیو بنائی ہے کہ دوستو وہ ویڈیو تقریباً کافی عرصے کی ہے وہ ویڈیو کافی پرانی ویڈیو ہے اس لیے ہم آپ کے لیے سوچا کہ دوستوں کے لیے ایک ویڈیو بنا دیں کہ جو مال آٹھ لٹر دودھ جو گائے دیتی تھی وہ اس وقت پینسٹھ ہزار میں ملتی تھی تقریباً تین چار سال پہلے کی ویڈیو ہے وہ تو اس وقت وہ بلکل پینسٹھ ہزار میں مال ملتا تھا لیکن اب جو آٹھ لٹر سات لٹر یا چھے لٹر دودھ دینے والی بغیر بچے کے گائے ہے وہ گائے کم سے کم ریٹ میں پچاسی ہزار میں نوے ہزار پچانوے ہزار ایک لاکھ ایک لاکھ پانچ ایک لاکھ دس ہزار میں ملے گی یعنی پہلے ملتی تھی پینسٹھ ہزار میں باٹا ریٹ بابا صدیق صاحب نے لگایا ہوا تھا لیکن اب بابا جی کہتے ہیں اگر کوئی ہمارا دوست کافی سارے دوست رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں مال چاہیے اس طرح کا اور اسی ریٹ میں چاہیے تو ہرگز اس طرح کا مال آپ کو اس ریٹ میں نہیں ملے گا کیونکہ وہ ویڈیو تین چار سال پہلے کی ہے تو مال کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں منگہائی کا دور ہے دوستو اس لیے ہم نے آپ کو پیغام پوچھا رہے ہیں ہم آپ کو امید ہے کہ آپ سب دوست انشاءاللہ عمل کریں گے تو اس طرح کی گائے دوستو اب آپ کو پچاسی ہزار نوے ہزار پچانوے ہزار ایک لاکھ پانچ ایک لاکھ دس ایک بیس تک بھی چلی جائے گی جس کے نیچے دودھ ہوگا آٹھ لٹر سات لٹر چھے لٹر کوئی گائے پریگنٹ یعنی گبن ہوگی تو وہ آپ کو گبن بتائی جائے گی اگر کوئی گائی خالی ہوگی تو وہ آپ کو خالی بتائی جائے گی یہ بابا صدیق صاحب نے باتیں شیئر کی تھی اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں پینسٹھ ہزار والی تو لنک میں نے ڈسکرپشن میں لگا دی ہے آپ وہ جانور بھی دیکھ سکتے ہیں تو کافی دوست کہتے ہیں یہ فراد ہے ایسا ہے بلکل دوستو یہ ایسا نہیں ہے انشاءاللہ بابا صدیق صاحب آپ اچھے آدمی ہیں کسی دوست کے ساتھ کوئی دھکہ فراد نہیں ہوا انشاءاللہ باقی وہ ویڈیو پرانی تھی وہ باٹر ایر میں مال بالکل دیتے رہے ہیں آپ دیکھیں دوستو منگائی ہے منگائی کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہے اس لیے میں نے سوچا کہ دوستو کے ساتھ یہ دو دو چار باتیں شیئر کی ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ